ابھی یہ بھائی جان بٹھی کو گرم کر رہے ہیں آج میں اپنے دوست کی فیکٹری میں آیا ہوں کہ وہاں پر قراری جو پاپڑ ہوتے ہیں سنیکس ہوتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں تو ہم آپ کو آج پاپڑ کا طریقہ دکھائیں گے کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور اس کی کیسے پیکنگ آتی ہے چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا پروسس یہ بھائی جان چو کی جیر بات والا ہی نے پاپڑ سے سے آج در مہر سکتا ہے کہ پاپڑ دارے میں پاپڑ دارے میں دو سے چار سیکنڈ لگتے ہیں پاپڑ بننے میں دیکھیں بھائی جیسے ہی گھوئے گا پاپڑ پانا پاکڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایکسن ہم کوئی پانچ سیکنڈ لگے ہوں گے وہ یہ داریں گے چیدہ باک میں پاپڑ انہوں نے باک بھی دارنا ہوتا ہے ، incidental 때 ڈھائی ڈال کے لئے ہلیں پاپورڈ اوپر سے آتے ہیں یہاں نیچے بڑے سے شاپر میں اور اس کو پیک کرتا ہے اس کی طرح یہ جیسے ہی سارے پاپورڈ پیک ہوتے ہیں تو یہ کافی مشیند ہیں وہاں پر بھائی پیکنگ کا کام کر رہے ہیں اوپر وہ جو پیکٹ ڈالا جاتا ہے اور وہ سیکنس پر سیکنس نیچے آتے ہیں اور اسے شاپروں میں اس کی کونٹیٹی کے مطابق یہ شاپر ایک پیکٹ بنکے نیچے آتا ہے اور یہ بھائی ان کو ایک بڑے سے شاپر میں فیٹ کر کے ڈالتا جاتا ہے اور یہ پاپورڈ ریڈی ہو جاتے ہیں تو بھائی جو یہ چھوٹے پاپڈے اس کو بسیلی یہ کہتے ہیں کہ اس کو پاؤچ کہتے ہیں اور ان پاؤچ کو اس پیکٹ میں بانگ کرتے ہیں اور ایسے سٹار لگتا جا رہے ہیں اور بڑوں شاپروں کی شکل میں اور ان سے جو بڑے شکل شاپر ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو مارکیس کی دے ریڈی ہیں اس طرح بھی جو شاپر ہے وہ یہ زمان ہو گیا نا اگر یہ سٹار کے طور پر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ کھل ہوتا ہے تو اس ٹائم پر کافی جسیل ہوتا ہے اچھا تو فرینڈز ایک امپورٹنٹ چیز جو رہ گئی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں ہے ہم نے پاپڑ ٹیسٹ نہیں کیا تو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاپڑ کا جنم و ٹیسٹ کہتا ہے پاپڑ ریس دکھاؤ کتنا ہی ماشاءاللہ ٹیسٹ لگ رہے ہیں مسالوں سے بڑا ہوا مسالہ قائد آپ نے دیکھا ہو گئے کہ اوپر لگا رہے تھے تو مسالہ بھی لگا ہوا ہے مزے کھا ہے ٹیسٹ